بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فزمان میں رکھے سلامت رکھے آمین اب آپ کے ساتھ شرکت دیتا ہوں آنے والے کل 13 مارچ کے لیے اینڈیکس نے آج اپنی جو کلوزنگ ایج جس کیے 64801 کے اوپر کیے 953 پوائنٹ انڈیکس نے ڈیکلائن کیے ہیں پرسٹیش کے حساب سے بنتا ہے مائنس پوائنٹ 45 پرسنٹ ڈیکلائن وزم کی بات کریں 120.99 ملینز کے وولیم لگے ہیں جو کہ پچھلے سیشن کی مطابق لوور ہیں انڈیکس نے آج اپنی جو اپننگ دیتی 65755 کے اوپاس سے دیتی اپنا جو ہائی پوشٹ کیا ہے 65859 کیا ہے اپنا جو لو پوشٹ کیا ہے 666664 کا کیا ہے بات کی جائے آج کے ٹاپ پروفارما سٹوکس کی نمبر ون پین آپ ہے سکول لے جس نے 14 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایج جس کیے سیکنڈ نمبر پر پی آئی ہے اس کے بعد تھر نمبر پر سینرجی ہے اس کے بعد ائر لنک ہے پھر پی ٹی سی ہے کے ایلے ڈیو ٹی ایلے بی ایف ایلے اور ٹی لیے تو یہ تھے آج کے ٹاپ ٹین ایکٹیو سٹوک جس سنگل سٹوک پی آئی جو پوزیٹیو رہا ہے باقی وہ بھی فلیٹ رہا ہے کوئی اتنا بڑا پوزیٹیو نظر نہیں آ رہا ہے باقی نائن سٹوک نگیٹیو رہے ہیں آپ پر سرکٹ کی تو سرکٹ برکر کے حساب سے نمبر ون پر بیلا رہا ہے سیکنڈ نمبر پر ڈی ایس ایم الے تھرڈ نمبر پر جیو سی ہے اس کے لئے ہاؤکس ہے اس کے بعد ایس ایم اے بات کیجائے جنابر لور کیپ کی تو نمبر ون پر سی ایس ای پی ہے سیکنڈ نمبر پر کعان تھرڈ نمبر پر ڈا ہے اس کے بار f ای سی ٹی سی ہے جی ای اچ نای ہے آئین کے لے جے او پی 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 ہے ایڈول کی تھاٹین مارچ کو جنابر جس سنگل کمپنی کی میٹنگ ہے سینی کی اور اینیویل بارڈ میٹنگ ہے کچھ خبروں کی کچھ کاروباری خبروں کی تو بزنس ریکارڈر کے مطابق بروکریج ہاؤسیز سٹرونگ پوسیبیلیٹی آف پولیسی ریٹ کٹ آف ہنڈرڈ بی پی ایس ان اپ کامنگ ایم پی سی مانیٹری پولیسی جو آف کامنگ آنے والی ہے ایٹین مارچ کو اس کے اندرین بروکریج ہاؤس کی جو ایکسپیکٹیشن سینک ان کے مطابق کے سٹرونگ پوسیبیلیٹی ہے کہ ہنڈرڈ بی پی ایس پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا انٹریل ریٹ ڈیکلائن کیا جائے کرز کی اگلی کس پر مذاکرات کے لیے آئی میف وفد آج رات پاکستان پہنچے گا تو نیوز کے مطابق آج رات وفد آئی میف کا پاکستان پہنچنا ہے اور آج سے ہی نا مذاکرات شروع ہو جائیں گے جو کہ اٹھارہ مارچ تک ہوں گے مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی کس جاری کرنے کا فیصلہ ہوگا پاکستان سٹوک ایس چینج کے ٹیکنیکل چارٹ کی تو انہاپ کے ایسی ہنڈرڈ نیک سے آج اپنی جو کلوزنگ ایج جس کیے تیری آؤٹسائیڈ ڈاؤن پیٹرن کے ساتھ اپنی نیگیٹیو کلوزنگ سسٹی فور تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈڈ ون کے اوپر ایج جس کیے نیوز کے اندر کچھ میں ہیڈ لائنز پڑھ رہا تھا پجھے پڑھ کر ہسی بھی آ رہی تھی جن میں لکھا ہوا تھا کہ ٹیکنیکل کریکشن کی گئی ہے تو ٹیکنیکل کریکشن جب ڈیو ہوتی ہے جب مارکٹ آور باؤٹ ہو جب مارکٹ آور باؤٹ ہی نہیں تھی تو ٹیکنیکل کریکشن کیسے ہوئی بہرحال آج کی جو کلوزنگ ہوئی ہے نیگیٹیو ہوئی ہے اور میں آپ کو پہلے کچھو کہا تھا کہ انڈیس کے پاس جو فیلال انڈیس کر رہا تھا سیسٹی فائٹ ہاؤوزن تھیری انڈیٹ سے لے کے سیسٹی سیسٹ ہاؤزن کی رینج کے اندر تریٹ کر رہا تھا میں نے کہا تھا اگر اوپر کی رینج بریک ہوگی تو اپوار کے چانسز ہیں اگر نیچے کی رینج بریک ہوتی ہے تو فردر ڈکلین کے چانسز ہیں اور آج ناب انڈیس نے اپنی ڈاؤن سائیڈ کی جو سپورٹ تھی سیسٹی فائٹ ہاؤزن تھیری انڈیٹ کی اس کو بریک کیا ہے اور اس کے بلو اپنی کلوزنگ اجزت کر کے انڈیس نے اس بات کی انڈیکیشن دے دی ہے کہ فردر ڈکلین بھی ایسپیکٹڈ ہے تو جنہاں ٹیکنیکل انڈیس کے پاس جو نیچ سپورٹ بنتی ہے وہ سیسٹی فائٹ ہاؤزن فور ہنڈڈ ٹونٹی سیون کی بنتی ہے اور جو سیکنڈ بنتی ہے وہ سیسٹی ٹھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ سیونٹی تھیری کی بنتی ہے پاس جہاں پر ایک اچھی سپورٹ بھی ہے وہ بنتی ہے سیسٹی فائٹ ہاؤزن سیونڈڈ ففٹی سیون کے آراؤں جس کو انڈیس نے آج بریک کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے لیکن کلوزنگ اس کے اب آو ایجز کی ہے لیکن ابھی تک جو پوزیشن ہیں وہ اس بات کے چانسز زیادہ بات انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مارکٹ کل اس کو بھی بریک کر کے اس کے نیچے سیشن کو کلوز کر سکتی ہے اس کے چانسز مجھے چارٹ کے اوپر زیادہ نظر آ رہے ہیں تو میرے حساب سے جناب اور نیوز کی ساتھ آپ کی شیئر کی ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد بھی آج پاکستان آ رہا ہے مطلب اور پاکستان آ رہا ہے اور اس کے بعد جناب جو آئی ایم ایف کے ساتھ مزاکرات ہیں وہ فورٹین سے لے کے ایٹین مارچ تک چلیں گے اور ایٹین مارچ کو جناب آپ کی مانیٹری پولیسی رناؤسمنٹ ہونی ہے اور جو نیوز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے ایٹین مارچ تک چلیں گے تو اس دوران کبھی بھی پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کی جو انٹریس ریٹ کو جب وہ ریڈیوز کیا جائے دکلین کیا جائے فلیٹ تو رہ سکتا ہے انچینج تو رہ سکتا ہے لہ سکتا ہے آپ کا انٹریس ریٹ لیکن دکلین کے چانسز بہت کم ہے اس لیے میں جناب ان رپورٹ سے اگری نہیں کرتا ہوں اور میرے حساب سے کل جناب انڈیس فردر دکلین دکھائے گا تو آپ انڈیس کی یہ پوزیشن ہے وہ سیل آن سٹرین کو ہی سجیس کر رہی ہے تو جب تک آئی بیف کے مذاکرات میں ہو جاتے ہیں اور ایٹین مارچ تک جب تک آپ کی مانٹری پولیسی اناؤسمنٹ نہیں ہو جانی ہے آپ سیل پر رہے ہیں یہی بہتر رہے گا تو یہی سٹیٹیجیکل فولو کریں سیل آن سٹرین کی اور آج میں آپ کو یہ سٹوک سجیس کروں گا وہ باہر کے لیے نہیں ہوں گے وہ سیل آن سٹرین کے لیے ہوں گے شورٹ سیل کے لیے ہوں گے تو فرس اسٹوک جو آپ کو میں سجیس کرنے والا ہوں سیل کے لیے شورٹ سیل کے لیے آپ سٹوک کی تو کل کے لیے شورٹ سیل کے لیے جو آپ کو سٹوک سجیس کر رہا ہوں جنب وہ ہے سوئی ساؤدرن گیس ایسن جی پی سوئی ناؤدرن گیس پائپ لین کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے سیسٹی تری روپیز سیونٹی فور پیسہ کی پرائز کے اوپر آج کلوزنگ ایجز کی ہے بیریش انگل فنگ پیٹرن بنایا ہے اپنی سپورٹ کو جنب یہ بریک کر چکا ہے اس کے پاس شورٹ ٹم کی جو سپورٹ تھی نا وہ یہاں تھی جو بنتی ہے سیسٹی فور روپیز چونٹی نین پیسہ کی پرائز اس کے بلو اپنی کلوزنگ ایجز کر کے اس نے انڈکیشن دیئے کہ اپنی نیش سپورٹ سیسٹی روپیز نینٹی پیسہ کو یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے آپ آپ اس کے اندر شورٹ سیل کی پوزیشن لے سکتے ہیں سیسٹی فورٹ سے اراؤن سیسٹی فورٹ سے لے کے سیسٹی فور روپیز ٹوئنٹی فائر پیسہ کی اراؤن آپ اس نے شورٹ پوزیشن لیں آپ کے پاس جو سٹوپ منا چاہیے وہ سیسٹی فور روپیز سیونٹی فائر کے اب ہونے چاہیے ٹارگیٹ سیسٹی روپیز نینٹی پیسہ کا رکھیں آپ سیکنڈ اسٹوپ لوگ آپ کو جو شورٹ سیل کی سجیسٹ کر رہا ہوں وہ سازگار انجنیرنگ سازگار انجنیرنگ کے اندر آپ شورٹ سیل کی پوزیشن لے سکتے ہیں اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر سکتے ہیں تیری ہنڈڈ سیمینٹی تھیری کا بیریش انگل سنگ کے اوپر آج اپنی کلوزنگ کے جس کی ہے اپنی نیش سپورٹ کو یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے فور ہنڈڈ روپیز ون کی پیس کے اوپر آج ہی کلوز ہوا ہے تو آپ کو جناب اس کے جو ایسٹیٹی سجیسٹ کر دیتا ہوں وہ یہ کہ فور ہنڈڈ فور ہونڈڈ فائی کے راؤن آپ کو اس کے ساتھ شورٹ سیل لینی ہے آپ کو جو اسٹوپ منا چاہیے فور ہنڈڈ یلیون کے اباب ہونے چاہیے تھرڈ سٹوک جناب جو آپ کو میں سجیسٹ کرنے والا ہوں شورٹ سیل کے کے لیے وہ ہے گھندارہ نیسان جی چین آئی جی چین آئی کا ڈیلی چاہت آپ کے سامنے اوپی نے ون ہنڈڈ فیفٹی نائن روپیز ڈونٹی اٹھ پیسہ کی پیس کے اوپر آج کے روز ہوا ہے بیریش انگل سنگ پیٹرن بنا ہے اور یہاں پر اس کے اندھا فردر کریکشن جو ہے وہ اسپیکٹیڈ ہے اپنی سپورٹ بنتی ہے ون ہنڈڈ فیفٹی ٹو روپیز ٹھائٹی پیسہ کی اس کو یہ اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی